ہلو دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے نون لینئر فارمیکو کائنیٹکس کے بارے میں جو کی آپ کے سبجکٹ بائیو فارما سوٹک کے یونٹ ففت کا پارٹ ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں نون لینئر فارمیکو کائنیٹکس کیا ہوتے ہیں تو نون لینئر فارمیکو کائنیٹکس جو ہوتے ہیں ان کو کچھ اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں نون لینئر فارمیکو کائنیٹکس کو ہم مکسڈ آرڈر فارمیکو کائنیٹکس بھی کہتے ہیں ان کو مکس آرڈر فارمیکو کائنیٹکس بھی کہا جاتا ہے اور کیپسٹی لیمیٹیڈ فارمیکو کائنیٹکس بھی کہہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوز ڈیپینڈنٹ فارمیکو کائنیٹکس بھی کہہ جاتے ہیں یہ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نون لینئر فارمیکو کائنیٹکس ہوتا ہے یہ ہمارے dose dependent ہوتے ہیں اور ان کو mix order pharmacokinetic کہتے ہیں اور capacity limited pharmacokinetic بھی کہتے ہیں تو ان کو non-linear pharmacokinetic کیوں کہتے ہیں mix order pharmacokinetic کیوں کہتے ہیں capacity limited pharmacokinetic کیوں کہتے ہیں اور یہ کس طریقے سے dose dependent ہوتے ہیں اس کو ہم ابھی آگے ویڈیو میں discuss کریں گے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے non-linear pharmacokinetic کو detect کرتے ہیں کیسے یہ identify کرتے ہیں کہ جو ہماری process ہو رہی ہے یہ linear pharmacokinetic ہے ایدھر یہ non-linear pharmacokinetic ہے تو سب سے پہلے ہم ایک یہاں پہ graph plot کریں گے graph لیں گے ہم concentration اور time کے versus یعنی ہم یہاں پہ pdc neplasma drug concentration اور time کے versus ہم ایک graph plot کریں گے اس کے through ہم سمجھیں گے پہلے تب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ general cases میں کیا ہوتا ہے general cases مطلب کہ ہم بات کر رہے ہیں non-linear تو other than non-linear کے cases میں کیا ہوتا ہے یعنی linear pharmacokinetic کے cases میں کیا ہوتا ہے تو linear pharmacokinetic کا آپ کو مطلب پتا ہے کہ pharmacokinetic means کیا ہوتا ہے ADME یعنی اس ADME process کے through جو ہماری body میں جو amount of drug میں change ہوتا ہے یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ amount of drug میں جو amount of change in the amount of drug in the body اس کو ہم کس سے represent کرتے ہیں اگر کسی particular time پہ دیکھ رہے ہیں ہم کی ہماری body میں drug کی amount میں کیا change ہوا ہے تو اس کو ہم کس سے denote کرتے ہیں dx upon dt سے جسے ہم کہتے ہیں rate of reaction یا change in the plasma concentration یا drug کی plasma concentration میں یعنی PDC اسے ہم کہتے ہیں drug کی plasma concentration میں کیا change ہوا ہے یہ کس کے proportional ہوتا ہے جو means کسی بھی ہماری کسی process میں absorption کے through distribution metabolism یا excretion ان کسی بھی پہنمیکو kinetik process کے through ہماری جو drug کی amount میں means change in the amount of drug in body یا plasma drug concentration میں جو change ہوتا ہے یہ proportional ہوتا ہے کس کے dose کے یعنی جو dose ہوگا جو ہماری initial dose ہوگی اس کے proportional ہوگا یہ ہمارے کی کیا changes ہوگا ہماری means body میں drug کی amount میں یا plasma drug concentration میں تو جو generally ہم دیکھتے ہیں simple جو process ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جب ہم یہاں پہ drug کا یعنی linear pharmacokinetic process کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ہمیں graph ملتا ہے جو یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے جیسے time increase کرتا ہے جیسے time increase کرتا ہے ویسے drug کی concentration blood میں ہماری بڑھتی جاتی ملتا ہے ملتا ہے یہاں سے ہم نے drug کو administered کیا then administration کے بعد جیسے ہی drug جیسے ہمارا time increase ہوگا اس time کے ساتھ drug کی concentration بھی increase کرے گی اور اسی کو ہم کہتے ہیں linear یا آپ اسے کہ سکتے ہیں linear pharmacokinetic اور اس کو یہ جو process ہوتی ہے یہ process کس کے through represent کی جاتی ہے یہ process represent ہوتی ہے first order process یعنی ملے گی dc upon dt is equal to minus kc یعنی یہاں ہمیں دیکھنے کا مل رہا ہے جو rate of reaction ہوتی ہے یہ directory proportional ہوگی کس concentration کے جتنی dose ہماری ہوگی concentration کی جتنی جو ہم dose لیں rate of reaction ہماری اسی طریقے سے ہوگی تو اسی کو ہم کہتے ہیں for linear kinetics most of cases میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو concentration اور time کے versus اگر ہم اس کا relationship کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا ایک linear graph ملتا ہے اور ان cases میں جو important form kinetic parameters ہیں جو important form kinetic parameters ہیں جیسے کی آپ کا ہو بائیو availability and k absorption rate constant k elimination rate constant volume of distribution renal clearance and hepatic clearance یہ جو ہوتے ہیں جو کسی بھی process कی time course کو describe کرتے ہیں body میں time course ہوتا ہے اس کو describe کرتے ہیں ان پہ dose کا کوئی effect نہیں ہوتا ہے یہ dose کے unaffected ہوتے ہیں ان پہ dose کا کوئی effect نہیں ہوتا ہے یہ unaffected ہوتے ہیں dose کے اس لئے ہم linear farm ecokinetic جو ہوتی ہے process ہماری یہ dose independent process کہی جاتی اس کو ہم dose independent process کہتے تو یہ ہمارا ہو گیا جو journal ہم نے دیکھا کہ other than linear pharmacokinetics ہمارے most of the cases میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم linear pharmacokinetics جیسے time increase ہوگا time کے ساتھ concentration plasma میں increase کرتی جائے اور جو اس کے important pharmacokinetic parameters ہیں یہ independent ہوں گے کس کے یہ dependent ہوں گے جو ہماری plasma drug concentration ہوگی ان پہ dose کا کوئی effect نہیں پڑے گا آپ چاہے single dose دیں ہم یہاں پہ single dose دیں یا multiple dose دیں ان کی value میں کوئی effect نہیں پڑے گا because these parameters are dose independent independent but اب ہم دیکھتے ہیں linear pharmacokinetics non-linear pharmacokinetics non-linear pharmacokinetics میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے non-linear pharmacokinetics کے بار means کچھ ہماری کچھ ایسے cases ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہمارے rate of process ہوتی ہے یعنی جو ہمارے rate of process یا جو ہماری pharmacokinetic process یعنی ADME ہے یہ dependent ہوتی ہے dependent ہوتی ہے کس کے enzymes کے یا کچھ carrier molecules کے جیسا کہ آپ نے absorption میں پڑھا تھا وہاں پہ ہم carrier mediate transport کے بارے میں پڑھتے تھے enzymes کی جو کی کی ہوتے ہیں یہ substrate specific ہوتے ہیں اور ان کے پاس ان کی definite capacity ہوتی ہے definite capacity ہوتی means کہ ہم نے جہاں پہ ابھی دیکھا کی linear pharmacokinetics یا first order process میں ہماری molecules independently کام کر رہے تھے but non linear یا کچھ cases میں ایسا ہوتا ہے جہاں کی جو ADME process ہوتی ہے یہ dependent ہوتی ہے enzymes کے یعنی اگر ہم بات کریں absorption کی تو کچھ cases میں ایسا ہوتا ہے کی ہمارے drug particles ہوتے ہیں یہ directly absorbed نہیں ہو پاتے ہیں directly blood stream میں نہیں پہنچ پاتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے کچھ enzymes کی یا کین molecules کی جو ki endogenes molecules ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہمارے drug molecules ہوگا یہ enzyme کے ساتھ complex بنا لیتے ہیں then یہ blood stream میں پہنچ تے ہیں تو یہ enzyme یا carrier molecules ہوں گے ان کی definite capacity ہوتی ہے ان کی چھمتہ ایک define ہوتی ہے تو اگر یہاں پہ ہم drug high dose لے لے رہے ہیں high dose لے لے رہے ہیں اور جیے آپ ایک example کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ درکھ دس molecules کو لے لیا اور ان enzymes کی شمتہ ہے کہ یہ 7 molecules یا 6 molecules کو ہی بائنڈ کر سکتے ہیں 6 molecules کے ساتھ یہ complex بنا کے ان کو blood میں پہنچ سکتے ہیں تو یعنی جب یہ drug molecule جو بھی اس کی definite capacity ہوگی یا 6 molecules کی بائنڈ کرنے کی ہوگی جتنے بھی molecules کو بائنڈ کرنے کی چھمتہ ہوگی اس کو بائنڈ اپ کرنے کے بعد یہ جو ہمارے enzymes ہیں یہ کیا ہو جائیں گے saturate ہو جائیں اور saturate means آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی process saturate ہو جاتی ہے تو فردر اس میں کوئی بھی reaction نہیں ہوتی ہے تو یعنی اگر یہ enzymes ہمارے saturate ہو جائیں گے تو یہ فردر جو ہمارے remaining drug molecules بچے ہیں ان کو bind up نہیں مطلب وہ جو ہمارے molecules ہیں وہ blood میں نہیں پہنچ پائیں گے یہ ہوتا ہے non linear pharmacokinetics کی جو process کس طریقے سے ہمارا process ہے وہ non linear ہو جاتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو drug molecules ہوتے ہیں ان کو پر processing کے لیے ضرورت ہوتی ہے enzymes یا carrier molecules کی جن کے پاس definite capacity ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم graph کے سمجھیں گے کی کیونکہ ہم نے شروعات میں کہا آپ کو جی ہماری جو non linear pharmacokinetic process ہے یہ mix order process ہے تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پہلا non linear pharmacokinetic کس طریقے سے ہماری process capacity limited ہو گئی اور dose dependent بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ اگر ہم کسی drug کی high dose دیں گے یا اس کی dose میں increase کرنے پہ dose کے وجہ سے یہ ہماری process saturate ہو سکتی ہے یا اس کی process میں effect پر سکتا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کس طریقے سے کیوں ہم اس process کو capacity limited کہتے ہیں اور کیوں dose dependent کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہماری process یہ mix order process ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے پہ 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 ساتھ بائنڈ ہو پہ دیرے دیرے یہاں پہ 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 ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے enzymes تھے یا carriers تھی یہ saturate ہو گئے تو پھر کیا ہوگی ہماری concentration کیا ہو جائے گی یہ یہاں پہ کچھ اس طریقے کی reaction دے گی یعنی یہ constant reaction دے گی پھر constant reaction دینے کے بعد یہ ہو سکتا ہے یہ ہماری یہاں کے بعد ڈرگ decline ہونا شروع ہو جائے دیکھ تو یہاں تک یہ جو آپ نے process دیکھے جو time کے ساتھ ہماری concentration increase کر رہی تھی تو اس نے follow کیا first order process کو and then پھر یہ ہماری drug کیا ہو گئی zero order کو یعنی یہ linear pharmacokinetics میں mix order process دیکھنے لگی تو یہ ہی difference ہوتا ہے linear pharmacokinetic linear pharmacokinetic general reactions ہوتی ہے non linear pharmacokinetics میں ہم یہ دیکھتے ہیں enzymes کی ضرورت ہوتی ہے carriers کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ carriers molecules ہوتے ہیں یہ definite capacity ہوتی ہے یعنی non linear case میں saturation دیکھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری process میں change ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس process کو ہم کہتے ہیں mix order process اب ہم دیکھیں گے کس طریقے کے ہم test کرتے ہیں for the detection of non linear t non linear t determination کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے steady state plasma concentration کو different doses پہ چیک ہماری جو process ہوگی وہ ہوگی non linear process پہلا detection یہ ہو گیا کہ ہم different doses پہ steady state concentration کو چیک کریں گے اگر dose change کرنے پہ ہماری steady state concentration میں difference آرہا ہے then the process will be non linear process اور جو second method ہے for the detection of non linear t is important pharmacokinetic parameters کو assess کرتے ہیں ہم important pharmacokinetic parameters کون سے ہوں گے آپ کے important pharmacokinetic parameter جیسا کی آپ کا bio availability یا ہم کہہ سکتے ہیں elimination half life elimination half life اور total clearance کو یہ جو bio availability parameters ہیں یہ bio availability parameters یہ usually کیسے ہوتے ہیں یہ constant ہوتے ہیں so ان کو dose ہم دو طریقے سے non linear کو detect کر سکتے ہیں پہلا steady state concentration کو identify کر کے اور دوسرا important pharmacokinetic parameters کو assess کر کے تو guys یہ تھا آپ non linear pharmacokinetic کے introduction کے بارے میں next video میں ہم لگ بات کریں گے کی ایسے کون سے factors ہیں جن کے non linear cause ہوتی ہے i hope کہ آپ non linear کے introduction کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو سے related اس topic سے related کوئی بھی کی ہو تو آپ comment box میں drop کر سکتے ہیں thank you very much